دوستو کیسے ہو کریسے ہو آج میں آپ کو بتا ہوں گا کرونا کی ہسٹری پوری ہسٹری ڈیٹیلڈ ہسٹری کیونکہ میں نے بہت مشکل سے سرچ کی ہے وہ بہت مشکل سے اس کے بارے میں ڈیٹا کلیکٹ جاؤ اور میں نے سوچا کہ میں اپ لوگ کے ساتھ پر اس کو شیئر کرتا چلے جاؤں تو بیسکلی یہ کرونا سٹارٹ ہوئے 2004 کے اندر یہ امریکہ نے اس کو بنایا تھا اپنے پولٹری فارم کے اندر جو ان کے چکن ہوتا تھا بیمار جو ہو جاتا تھا ان کا مرگی یا جو چوزان کا بیمار ہو جاتا تھا اس کو تلف کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا اس ٹائم بھی یہ کرونا ان چکن چوزوں کے جو امیون سسٹم ہوتا تھا اس کو ڈسٹال کر کے ان کو تلف کرتا تھا اور پور زیادہ جمت ہی کم ٹائم کے اندر زیادہ زیادہ یہ فارم جو ان کے شک بنے ہوتے تھے اس کے اندر یہ بیمار جتنا بھی ہوتا تھا مرگی اس سب کو تلف کر لیتے تھے اس کرونا کے ثورت پھر 2008 کے اندر امریکہ نے یہ کرونا اسریلی کو بھیجا اسریلی نے اپنے لیپارٹری کے اندر اس کے اندر کچھ موڈیفکیشن کی اس کو مزید اپ ڈیٹ کیا اور دو سال تک وہ انہوں نے اس پر سرچ کرتے رہے پھر 2010 کے اندر جو کرونا ہے یہ چل گیا انگلینڈ کی ایک لیپارٹری کے اندر اور ان لوگوں نے مزید اس کے اندر امریکہ کے ساتھ ملکے مزید اس کے اندر موڈیفکیشن کی مزید اس کے اندر نئی تحقیقات کی اور انہوں نے اس کو بیج دیا کینیڈا کے اندر ایک ریجسٹر کروانے کے لیے 2014 کے اندر اس کو ریجسٹر کر دیا کینیڈا نے اپنی لیپارٹری کے اندر جس کو انٹرنیشنلی مان لیا گیا کہ یہ ایک اچھی چیز ہے اس کو کسی بھی نیکٹیو چیز کے لیے یوز نہیں کلے جائے گا جیسی 2014 کے اندر کینیڈا نے اس کو ریجسٹر کر لیا تو امریکہ نے اس کے بعد اس پہ مزید ساتھتش شروع کر دیں امریکہ نے اس کے اوپر تحقیقات کی اس کو موڈیفائی کرتا رہا امریکہ موڈیفائی کرتا رہا اور وہ ٹائم کے انتظار کرتا رہا کہ کبھی اس کو مشکل آگئے تو وہ اس کو ایز ایک بائیلیجیکل وار یوز کرے گا کبھی بھی امریکہ کے اپر مشکل ٹائم آگئے گا تو وہ اس کو بائیلیجیکل وار یوز کرے گا وہ بھی جو بھی ملکوں سے تھریٹ دے گا وہ اس کو زیادہ کرے گا یہ امریکہ کی سوٹ تھی اس ٹائم امریکہ کو اس شرح کے اندر بہت زیادہ رسوائی ہوئی اسپیشلی افوانستان کے اندر جو اس طرح اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے بعد امریکہ نے اپنی اس رسوائی کو چھپانے کے لئے کچھ نہ کچھ ایسا ڈراما کرنا تھا تاکہ وہ اس رسوائی کو چھپا سکے اس نے پہلی کوشش کی ایران سے پنگا لیا لیکن ایران نے اس کو موہ توڑ جواب دیا ایران نے اس کے اطابع توڑ حملے کیے جس کے بعد امریکہ بلکل ہی بوکھلار کا شکار ہو جا جب امریکہ بوکھلار کا شکار ہوا تو اس نے تیل کی قیمتوں پر اس کے اوپر ڈبل اٹیک جو کیا وہ کیا سعودی عرب اور روس نے سعودی عرب اور روس نے تیل کی قیمتوں میں بہت زیادہ کمی کا اعلان کر کے امریکہ کے پاس جتنا تیل کا سٹاک تھا وہ نیچے اس کو گرانے پر مجبور کر دیا اس سے امریکن ڈالر کو ایک بار ہل کے لیا گیا سعودی عرب اور روس نے مل کے یہ پلان کیا تھا کہ امریکہ کو کس طرح ہلانا ہے اگر امریکہ کو مزید جسارت ہوتا تو اس صورت میں چائنا مزید امریکہ سے آگے نکل جاتا امریکہ نے کیا کہ امریکہ نے سب سے پہلے یہ بارے جگل وار سٹارٹ کی چائنا سے کیونکہ چائنا کے یوہانگ سیٹی کے اندر اس نے اپنے 200 جو ٹرین کرنے کے لیے بیجے تھے مشکم فوجی مشکم کے لیے فوجین کے لیے وہاں پہ ان فوجین کے طرح اس نے کرونا پھلا دیا وہاں سے پھر یہ سارے سسٹم سٹارٹ ہوا چائنا سے لیکن چائنا نے اپنا کنٹرول کر لیا لیکن چائنا سے جو لوگ باہر گیا وہ اس جگہ پہ اتنا پھیل گیا کرونا کہ وہ کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر سکا اس ٹم امریکہ اپنا امریکہ مور دن 300,000 جو لوگ ہیں وہ اپنا کرونا سے آمست ٹونٹی ٹھاٹی پرسنٹ تھائٹی تھاؤزن جو ڈیتھ ہو چکے امریکہ کے اندر لیکن امریکہ کو یہ بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھا کہ یہ ہمارے اوپر ہی آئے گا اس طرح برازیل سپین اٹلی چینہ سب بہت اپنا لیکن ہاں پہ لیو ہمارے ایشیہ کے اندر تیمپریچر اس طرح الحمدللہ سے زیادہ ہے اس وجہ سے کرونا نے اتنا زیادہ افیکٹ نہیں کیا وہ تھی کم کیا آٹمی نمہ کے برابر لیکن یورپ یا امریکہ کو خود اس کی اب بکترہ پڑھ چکی ہے تو اب وہ چائنا سے مدد مانگ رہے دوسرے کنٹری سے مدد مانگ رہے لیکن اس ٹائم کوئی بھی اس لئے مدد کرنے کو اکتیار نہیں کیونکہ سب ملکوں کے اس ٹائم اپنی پڑھ گئی جائے تو مزید میں نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو مزید کرونا کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گا کرونا کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا آپ میری ویڈیو کے انتظار کر جائے گا اللہ حافظ تباہ میرے دکھے گا